عید الازحہ کا تیوار سوموار کو عقیدت و عصہ کے ساتھ منایا گیا عید الازحہ کی نماز شہر کی عیدگاہ و مسجدوں میں ادا کی گئی خدبہ پڑھا گیا ملکی خوشحالی کے لئے دعائیں مانگی گئی نارمل استیت عیدگاہ حضرت مبارک خان شہید میں مولانا فیض اللہ قادری نے قربانی کے فضائل بیان کی نماز کے بعد چھوٹے سے لے کر بڑوں نے ایک دوسرے کو بتائیاں دینی شروع کی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے بکرہ بھینس و پڑھوا کی قربانی دی گئی گھروں کے علاوہ شہر میں چنیت تین درجم سے عدیق اسطانوں پر ساموہی قربانی ہوئی ساموہی قربانی گاؤں پر دور دور سے آئے لوگوں کا تاتہ لگا رہا مسلم باہول محلے میں میلے جیسا ماحول نظر آیا عورتوں نے مہمان نوازی کے لئے لذیذ زینجن بنائے عیدالعظہ کا سارا دن خوشیوں کے نام رہا لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہے خوشیوں کے پیغام باٹتے رہے اب یہ سلسلہ دو روز اور جاری رہے گا پرشاسن پوری طرح مستعد ہے اس سمان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے حاجی محمد عارف وارسی محمد آزم ڈاکٹر آمیر احمد اور سیراج احمد نے کہا ڈاکٹر آمیر احمد اور سمان میں گورکپور دوسرے کے لئے ڈاکٹر آمیر احمد آزمد 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 من قبله دل الناس والذی لا اللہ الا هو العزیز اللہ اللہ لمن اللہ 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 علیہ وسلم 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 اس کو قربان کرو ہماری راہ میں تو پہلے دن انہوں نے سو اٹھ کروا دیا دوسرے دن دو سو کروا دیا جب جانا کہ اب بھی نہیں ہمارا منظور ہوگا تو یہاں اللہ پاک نے کہا کہ جو سب سے پیاری چیز تمہاری وہ قربان کرو ہماری راہ میں تو انہوں نے اپنے اولاد کو قربان کر دیا قربان کرنے کے لیے جب لٹایا ہے تو جنت سے دمبہ بھیڑا آ گیا جبریل علیہ السلام لے آیا ہے ہماری قربان ہو گیا ہے یہ دعا مانگی گئی سب کو آمن و آمان کے لیے مانگی گئی ہے دیس کے ملک کی سانتیہ کے لیے مانگی گئی آپس میں اتحاد اور محبت کے لیے مانگی گئی ہے یہ سب دعا مانگی گئی ہے میرا نام محمد آزم ہے میں ایک مدرسہ سکھا کھوں سب سے پہلے میں عیدو العزاہ کے موارک موقع پر آپ سب کو میں دلی موارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ عیدو العزاہ کا پرب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ اور اس پرب میں ہم لوگ تین دن لگاتار قربانیاں کرتے ہیں یہ ایک تیاغ کا پرتیک آپسی بھائیچارے کا پرتیک اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا ہے اگر آپ اس کے باہیسیت ہیں تو آپ قربانی کریں یہ تین دن اس لیے رکھے گئے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے دن اتنے روپے نہیں ہیں کہ آپ قربانی کر آ سکیں تو اس کے لیے دوسرا دن ہے تیسرا دن بھی ہے اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو آپ اس کو کروائیں اور میں اس موقع پر آپ سب کو موارک بات دیتا ہوں اور یہ ایک اتیاسک ادگاہ ہے یہاں پر منسی پریم چند نے جو کی کتھا سمرات تھے یہی پر یہ ادگاہ نامہ کے کہانی جو لکھی تھی میں یہاں سے ایک بار پھر آپ سب کو موارک بات دیتا ہوں یہاں پر پورے ملک میں امن شانتی کے لیے جو بیمار ہیں ہم میں ان کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں جو بچے کسی اگزام وغیرہ میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں اور ہم لوگ آپس میں پریم محبت کے ساتھ شانتی پوروک اس ملک میں رہیں اس کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں میرا نام انجینئر سراج احمد ہے عید الہزہ کے آپ سب کو مبارک بات اور ہم لوگ یہاں درگاہ مبارک بات شہید عید کا جو گورکپور میں سب سے پرانی لگ بھگ عید کا ہے وہاں پہ ہم نے عید کی نماز عدا کی اور اس میں ہزاروں کی تعداد کافی تعداد میں تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی یاد میں ہم لوگ جو ہے قربانی بھی عدا کرتے ہیں جو ایک باپ اور ایک بیٹے کے بیچ درمیان کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ نے اس نیت کو قبول کیا اور اسی کی یاد میں ہم ایک بکرا یا بھینسہ یا ایک اوٹ جس کو جو سبزیت ہو کیونکہ بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا اور بڑ جانور میں جیسے کی بھینس وغیرہ میں اس میں سات حصہ اور اوٹ وغیرہ میں نو نو یا نو ہوتا ہے تو اللہ قریبوں کا بھی خیال ہے اس میں کہ وہ بھی اپنے اپنے نبی کی یاد میں جو ہے قربانی کر سکیں تاکہ کم مالی حالت میں بھی قربانی کا حق ادا کیا جا سکے اور اس سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نیت میں صدار کرے کہ ہم آپس میں بھائیچارگی کے ساتھ جاہے وہ پیسے والا ہو یا گریب ہو یا کوئی بھی ہو مدد ایک ساتھ ایک ساتھ میں پہلے تو نماز ادا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر گھر جا کر کے اپنے اپنے آخرازات کے حساب سے قربانی کی آدائے گی جو اللہ اپنے بندوں کی نیت کو نہ مدد کی قبول کرتا ہے نہ اسے خون کی ضرورت ہے نہ گوست کی وہ ساری کے سارے جو ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے مدد اللہ کے جو بندے ہیں جو قریب ہو یا امیر ہو یا بندوں کے جو عواب ہیں اور اشتدار ہیں سب کے لیے مدد ایک انتظام ہے کہ کسی کا اس دن مطلب کی اس بقرعید کے دن جو ہے کوئی بھی مطلب بھوکا نہ رہے کوئی بھی جو ہے بنا محبت کے نہ رہے کسی کے اندر اگر کسی بھی طرح کی آپس میں رنجش ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے آپس میں یا کسی بھی طرح کا اختلاف ہے تو اس کو دور کر کے قربانی کے اس موقع پر آپس میں گلے مل کر کے یا مسافہ کر کے سب کو جو ہے ایک دوسرے مبارک بات دیں اور اپنے پرانی گلتیوں سے توبہ کر کے ایک دوسرے کو عید کی ذوالعزہ کی مبارک بات پیش کریں تماز میں اپنے دیش کے لیے سب سے پہلے دعا کی گئی کہ امان و شاندی کی دعا ہو جائے اور خصوصی ہمارے گورکپور شہر کے لیے اور اپنے پردیش کے لیے تاکہ جو بھی مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے اور خصوصی اپنے سی ایم کو بھی مبارک بات ہے کہ جو ہے بہتر طریقے سے ہمارے پرو کو جو ہے منیج کیا انہوں نے اور زیادہ سہولیت کی توفیق عطا کریں ڈاکٹر امیر احمد خادم آستانی علیہ مورا خاشد آج ہم عید الازاق کی نماز ادا کرنے حضرت بابا مبارک خان شہید رحمت اللہ علیہ عیدگاہ میں حاضر ہوئے اور ہزاروں لوگوں نے یہاں ہزاروں کے کئی ہزار لوگوں نے نماز ادا کی اور حضرت بابا مولا خاشد رحمت اللہ علیہ بادشاہ گرکپور کہہ جاتے ہیں اور آپ سید سلال مصود غازی رحمت اللہ علیہ کے سپا سالار آج سے ہزاروں سال پہلے آپ نے اللہ حرام قربانی دی اور شہدت کا جام پی کر آج اس مقام پہ پہنچے ہیں اور آپ کی دربار میں روز ہزاروں لوگ اپنی منتیں مرادے لے کر آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں یہ آستانہ صدیوں سے بہت پرانا آستانہ ہے یہاں لاکھوں لوگوں کی مرادے پوتی ہوتی ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے جو سب سے عجیز چیز ہے اس کے قربانی دو تمام چیزوں کو قربانی آپ نے دیا مگن نہیں اللہ نے کہا پھر سب سے عجیز جو تمہیں ہو تو اپنے بیٹے حضرت علیہ السلام کی قربانی دی جو اللہ کی راہ میں قربان کیے اس وقت دنبا آیا اور جنت سے دنبا آیا اور قربانی قبول ہوئی اللہ نے قبول کیا